ماشاءاللہ آپ ایک کرکٹر بھی ہیں اور بڑی ہڈلز کے بعد جو ہے بندہ سیلیکٹ ہوتا ہے وہ سفر کیسا تھا کہ جب آپ نے اپنے کریئر کا آغاز شروع کیا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی کے جانب سے بھی بڑی سختیاں ہوتی ہیں تو وہ ذرا آپ پلیز ہمارے ناظرین سے شیئر کیجئے جی بلکل اور آج کا تو ٹوپک بھی ہے وہ وقت ہے تو آپ نے بلکل صحیح بات بولی کہ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ لائف میں جلدی سکسیسفل ہو جاتے ہیں اور شاید یہ ایک وجہ ہے کہ آج جس مقام پہ اللہ پاک نے مجھے بٹھایا وایا تو میں نے اپنی لائف میں اس وقت پہ کچھ ایسے ڈیسیزنز لیا جو کہ بہتری ثابت ہوئے میرے لئے پرسنلی اور جو آپ نے بات پوچھی جرنی کی تو میری فیملی میں یہی پرابلم تھی کہ جب میں کھیلنے کی خواہش رکھ رہا تھا تو مجھے فیملی کی طرف سے یہ تھا کہ آپ پہلے پڑھ لو اس کے بعد پھر کوئی اور ڈیسیزن لینا تو ویسے تو میں سیلیکٹ ہو گیا تھا جب میں بارہ سال کا تھا انڈر 15 کی ٹیم میں لیکن اس وقت میری ایج تھی بارہ سال اور میں چھوٹی کلاس میں تھا تو اس وقت یہ تھا میٹرک ہونے میں تھا ٹائم تھا تو پھر سکول سے بھی پریشر پھر گھر والوں نے بھی کہا کہ اس کو کہاں ڈال رہے ہو دوبوں میں خواہر ہوگا اور ٹائم بیسٹ ہو جائے گا اس کا تو پھر اس وقت میں نے بڑوں کی مانی اپنی بیسک ایجوکیشن کمپلیٹ کری انٹر میڈیٹ تک میں پڑھتا رہا لیکن اس کے بعد پھر مجھے یہ تھا کیا ایک دفعہ کرکٹ کے لیے ٹرائی ضرور کرنا ہے کیونکہ بہت پیشن تھا بچپن سے ہی لوڈوں پہ کھیلنا گلیوں میں کھیلنا گراؤنڈوں میں جانا چھپ چھپ کے جانا مار کھانا گھر میں سے تو اس سب چیزیں سلسلے چلتے رہے لیکن اس کے بعد جب دو مہینے کے لیے سمر کیمپ میں میں گیا یو بیل سپورٹس کمپلیکس اکیڈمی میں تو وہاں جب میں نے پہلا دن اپنا سٹارٹ کی کرکیڈ اور وہاں میں گیا اکیڈمی میں تو منصور اختر ایک ہمارے کرکیڈر ہوتے تھے ٹیسٹ کرکیڈر جو اس وقت یو بیل ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوا کرتے تھے تو انہوں نے جب مجھے بولنگ کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا رہے بچہ کچھ الگ سپیشل کیس آیا اس اکیڈمی میں تو اس کو اپنی بڑی ٹیم کے ساتھ پریکٹس کر رہا ہوں تو میں نے تقریباً دو ویکس لوگ کے ساتھ پریکٹس کری اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں یار اس بچے میں کچھ ہے ٹیلنٹ الگ سا تو اس کو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو جوب آفر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا فیڈبیک دیتا ہے تو مجھے جوب آفر ہوئی پانچ ہزار رو بے گی اور یہ بات ہے دو ہزار ساتھ کی تو جب وہ پانچ ہزار کی آفر ہوئی تو پھر میں نے اببو سے ڈسکس کیا اببو نے کہا یار دیکھ لو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اچھے اچھی طریقے سے پڑھو لکھو اور میری بینگ کی پوسٹ پہ جب میں ریٹائر ہوں تو تم آ جانا تو میں نے کہا اببو مجھے دو مہینے دے دیں کھیلنے کے لیے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی رگریٹ نہ رکھوں لائف میں کبھی کہ یار یہ میں نے نہیں کوشش کی تو اگر کچھ ہو گیا تو اڑھا ہی مہینے میں تو ٹھیک ہے ادروائز پھر میں آپ کے جو آپ کہہ رہے میں اس کو فالو کروں تو اللہ کی کرنی ہوئی وہ کہتے ہیں نا وقت پہ کوئی چیز آپ ڈسیجن دینے والی بات تو میں نے وہ ڈسیجن لیا اس ٹائم پہ ڈائی مہینے کا ٹائم لیا گھر سے اور اس کے بعد اللہ کی ایسی کرنی ہوئی کہ مجھے جب پانچ سہار روپے سیلری پہلی لگی اور میں پہلا ٹورنمنٹ کھیلا گورنرز کب تو اس میں بیس بولر بن گیا اور اگدم سے میری ہائپ بنتی چلی گئی کہ یار یہ کون بولر آیا جو آتے ہی ہے کہ اکیڈمی سے نکلا گورنرز کب کھیلا گورنرز کب کھل کے بیس بولر بن گیا اس کے بعد پھر انڈر نائنٹین کی ٹیم میں میں سیلیکٹ ہو گیا پھر ہمارے بہت ہی مطلب کہہ سکتے ہیں اپنے کلب میں لے کے گئے بھرپور سپورٹ کری انڈر نائنٹین ٹیم میں وہی سے کھیلا ڈسٹرکس آ رہی وہی سے کھیلا ڈسٹرکس آ رہی وہی سے کھیلا تو وہ کہتے ہیں نا کھیلتے کھیلتے پرفارمنس ہوتی رہی سم ٹائم کبھی ایسا بھی ٹائم آیا کہ جہاں پرفارمنس نہیں ہوئی لیکن بیک کیا لوگوں نے سپورٹ کیا موٹیویٹ کیا اور ہمت نہیں ہاری تو الحمدللہ وہ کرتے 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 جب دھو ہزار سولہ میں پی اے سل آیا تو پی اے سل میں جب پہلی بار میں سیلیکٹ ہوا از امرجنگ پلیئر تو اللہ نے وہاں پہ بھی پرفارمنس کروایا اس کے بعد پھر پی اے سل ٹو میں میں نے سیکنڈ آئیس وکیٹ ٹیکر جب میں بنا تو پھر میرا پاکستان ٹیم میں نام آیا اور اس کے بعد یہ تھا کہ ڈومیسٹک میں پوری میں کھیلتا رہا ہوں تقریباً سات اٹھ سال لیکن جب اپرشنیٹی آئی لائیو میچز میں کھیلنے کی تو اللہ نے ہاں ایسی عزت رکھی کہ لوگوں کی نظروں میں آیا کہ یہ سمتنگ کو جو سپیشل کیس ہے اس کے پاس ویریشنز بھی ہیں سکلز بھی ہیں پیس اتنی نہیں ہے لیکن دماغ ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ میں پاکستان کیلئے سیلیکٹ ہو گئے اور جب پاکستان ٹیم کیلئے سیلیکٹ ہو گئے تو وہ سب سے زیادہ پراؤڈ مومنٹ تھا میری لائیف کا میری فیملی کے لئے میرے خاندان کے لئے ہیں تو اللہ کا جتنا شکر ادھا کرو اتنا کم ہے کہ ہر چیز بہت بہتر ہوئی بے شک اور جو یہ اپنی جرنی بتا رہے ہیں ظاہرے ہم سکرین پر سنتے ہیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن اس جرنی میں بہت سی جگہ ایسی بھی آتی ہیں جب لائیف میں آپ مایوز بھی ہوتے ہیں کیونکہ ظاہرے اپرشنیٹی بہت کم ہوتی ہیں پاکستان ٹیم میں سیلیکٹ ہونے کی ہمارے بہت سارے پلیئرز ہیں جو کھیل رہتے ہیں لیکن اپرشنیٹی بہت کم ہوتی ہے روماں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ فیملی کی جانب سے ہوتا تھا کہ انہیں بھی پڑھ لو جو اپنی جگہ صحیح ہوتے تھے کیونکہ ہمارے ایسے بہت سے پلیئرز رہے جو بیچارے نہیں پہنچ بائے اور اس کے بعد تنظلی کا شکار ہو گئے کبھی آپ کے اپنے ذہن میں یہ چیز آتی تھی کہ یار ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ ایک confusion تو رہتی ہے تو آپ کو ہوتا تھا کبھی اور کبھی مایوس کن situation ہاتی تھی بلکل میری life میں دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب میں بلکل قریب پہنچا پاکستان کھیلنے کے لیے 2014-15 میں بلکل چلا گیا یعنی ایسا کہ میرا نام announce ہونے والا تھا unfortunately نہیں ہوا تو وہاں مجھے لگا کہ یہ کیا سلسلہ ہے کہ اگر آپ اتنا پرفارم کر دو اتنا کھیل لو اتنا کنسسٹنسی کے لیے پرفارمنس کرو اور پھر بھی نام نہ ہے تو اس ٹائم پہ ایک آیا اور ایسے پروفیشنل ہر انسان کی life میں یہ چیز آتی ہے کہ جب آپ کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اس کا result نہیں مل رہا تھا تو ڈاؤوٹس آنا شروع جاتے ہیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے کہ ہمارا ہم وہ چیز achieve نہیں کر پا رہے لیکن میں پھر یہ اس بات میں believe رکھتا ہوں کہ اگر آپ اس چیز کو شدت سے چاہو اور اپنے process کو follow کرتے رہو تو ایک نیک دن وہ چیز آپ کو ملتی ضرور ہے اور ایک human nature ہے میرے دماغ میں بھی یہ چیزیں آتی تھی لیکن وہ ہی بات ہے کہ self belief تھا کہ نہیں کرنا ہے کھیلنا ہے جہاں اتنا پہنچ گئے تو ایک step اور قریب ہے اگر چھوڑ دیا تو پھر زندگی بار پچھتا ہوں کہ میں پاکستان کو کیوں نہیں touch کر بایا تو بس وہ ہی self belief تھا جس کو میں اپنی motivation بنائی اور کچھ surrounding میں لوگ ایسے تھے جنہوں نے موٹیویٹ کیا کہ دیکھو up and down ہونا یہ part ہے life کا اگر آپ team میں select ہو رہے ہو تو کوئی بات نہیں نہیں ہو رہے ہو تو بھی کوئی بات نہیں اپنا process نہ چھوڑو life میں کبھی بھی کوئی بھی چیز کرو تو یہ سوچ کے کرو کہ میں نے best دیا تھا تاکہ میں کل کو یہ نہ سوچوں اپنے end of the career میں نے کوشش اچھی نہیں کری تھی میں نے اپنے process کو follow نہیں کیا تھا تو وہ سب چیزیں تھی جس کی مجھے self motivation ملتی رہی اور میں کوشش کرتا تو اللہ پاک نے وہ result بھی دیئے